السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس محرم الحرام کے تعلق سے جو دعا بتائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر نہ جانے کی تنی ایسی دعائیں لوگوں کو بتا دی جاتی ہے جن دعاوں کا تعلق قرآن و حدیث سے شریعہ سے اس کا کوئی ثبوت ان دعاوں کا نہیں ملتا ہے بہت ساری چیزیں لوگوں نے بتا رکھی ہے موقع محل کے حساب سے دین اور ایام کے حساب سے فضلت والے ایام جو ثابت ہیں اور جو فضلت والے دین ہیں ان دنوں کے حساب سے لوگوں نے اپنی طرف سے دعائیں بھی بنا دی ہیں اور ان دعاوں کو شیر کیا جاتا ہے دعایں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ ان دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے فلادین مغرب کے بعد عشاء کے بعد یا رات کے کسی بھی حصے میں سونے سے پہلے نہ جانے اس طرح کی کتنی ساری دعایں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا بنا کر لوگوں کو بتا رکھی ہیں اور لوگ ان دعاوں پر عمل بھی کرتے ہیں کافی دلچسپی بھی دکھاتے ہیں یاد رکھئے اچھے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ دس محرم الحرام کی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے تو جو لوگ بھی یہ بتاتے ہیں دس محرم الحرام کی دعا زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے اس دعا کو ایک محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک پڑھنا چاہیے دس محرم الحرام کو خاص کر اس وقت پڑھنا چاہیے فلاں ٹائم پر پڑھنا چاہیے اس طرح بہت ساری چیز لوگ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں یاد رکھئے اچھے سے سمجھ لیجئے دس محرم الحرام کی کوئی خاص دعا منقول یا ثابت نہیں ہے اسی لئے جو لوگ بتاتے ہیں ان سے دور رہیے آپ ان دعاوں کو اوپر نہ عمل کریں نہ دوسروں کا عمل کی ترغیب دیں تو دس محرم الحرام کی کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے آپ جو چاہے دعا کر سکتے آپ کو جس چیز کے حاجت ہے اس کی دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی دعا کیجئے صحتیابی کی دعا کیجئے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے تعاون ہے اس سے نجات کی دعا کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی دن ان کی بیماری سے ان کو شفا نصیب ہوئی تو اسی لئے اس دن بہت سارے امبیاء اکرام علیہ السلام کو مصیبتوں سے بچائے گیا انہیں نجات دی گئی ہے تو اس موقع پر آپ اس وبا سے اس تعاون سے بچنے کے نجات کی دعا کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ اپنے حساب سے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی خاص دعا اس کے لئے منقول نہیں ہے تو اچھے سے امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کے لئے کوئی شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے حضرات تاکہ باتیں پہنچیں اور لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر جو صحیح طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور غیر ضروری چیزوں کو جو لوگوں کو بتا رکھی ہے جو بدات اور خرافات پھلائی گئی ہیں ان چیزوں سے لوگ دور رہے تو امید ہے اس کو آپ ضرور شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ